ناظرین جیسے ہی بکرائی قریب آتی ہے تو کچھ علماء خصوصاً علماء اہل حدیث کی طرف سے یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ کٹے کی قربانی یا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے تو عوام میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے تو آئیے ہم علماء اہل حدیث کے کچھ کلپ آپ کو سنواتے ہیں کہ ان کے جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو علماء ہیں جو محقق ان کے علماء ہیں تو ان کی اس بارے میں کیا رائے ہیں آئیے سواد فرمائیے اور اس مسئلے میں جوہنا وہ انتشار اور افتراب کا باعث بنانا اور ایک دوسرے پر فتوے جڑنا اور ایک دوسرے کے خلاف جوہنا محاض کھڑے کر دینا اس کی اسلام ہمیں اجازت کرنے گا یہ بہن سے چڑیا گر کا جانور ہے وہاں قربانی کرنے کے لیے کہاں سے مل جائے گا اور کٹے کی قربانی کرنا کیسا ہے متقدمین میں کون اس کی قربانی کے قائل تھے یہ مسئلہ اہل علم میں اختلافی ہے جو میں سمجھتا ہوں دیانتداری اور انصاف کے ساتھ میری اپنی تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں اپنی تحقیق کو کسی پر مسلط نہیں کرتا کہ لازمی طور پر یہی مانو اگر آپ کو میرے دیئے ہوئے دلائل اپیل کرتے ہیں تو مان لیں اور اگر کسی اور کے دلائل اپیل کرتے ہیں تو اس کی بات مان لیں یہ اجتہادی سا مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں جوہنا وہ انتشار اور افتراک کا باعث بنانا اور ایک دوسرے پر فتوے جڑنا اور ایک دوسرے کے خلاف جوہنا محاذ کھڑے کر دینا اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہنس کی قربانی کرنے میں شریع طور پر کوئی قباحت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اللہ رب العالمین نے بہیمت الانعام کی قربانی ہر امت کے لیے مقرر کی ہے اور بہنس بہیمت الانعام کے اندر داخل ہے اور اس کو بہیمت الانعام سے خارج کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے رہا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بہنس کی قربانی نہیں کی تو یہ بات ٹھیک ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کی کیوں نہیں اس لیے نہیں کی کہ بہنس عرب علاقے کا جنور تھا ہی نہیں آج بھی نہیں ہے عرب علاقے میں مدینہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ ایک بھائی پڑھتے تھے خالد ان کا نام تھا اللہ اس کی حفاظت فرمائے بڑا نیک آدمی تھا شادی شدہ بھی تھا دو بچے تھے ایک دن ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں نے بہنس نہیں دیکھی آج تک میں حران ہو گیا پہلے تو میں نے سمجھا شاید مجھے مزاق کر رہا ہے میں نے کہا کہ آپ نے بہنس نہیں دیکھی میں نے کہا کیوں نہیں دیکھی کہتا ہے میرے ہمارے قویت میں یہ چڑیا گھر میں ہوتی ہے میں کبھی چڑیا گھر میں گیا ہی نہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں جس علاقے کے اندر یہ بہنس چڑیا گھر کا جانور ہے وہاں قربانی کرنے کے لیے کہاں سے مل جائے گا تو قربانی اس لیے نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تھا ہی نہیں ہے بہیمت الانام میں ہے لیکن تھا نہیں پایا نہیں جاتا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیڑی بکری کی قربانی نہیں کی ہمارے معاشرے میں ہر عالم وہ ٹیڑی بکری کی قربانی کی اجازت دیتا ہے اس لیے اجازت دیتا ہے کہ وہ بکریوں کی قسم ہیں بکریوں کی بیڑوں کی سار سے زیادہ قسمیں ہمارے ملک کے اندر پائی جاتی ہیں ایک رفض سے ساری قسمیں ان کی قربانی قرار دی جاتی ہے جبکہ ان کی آدات بھی مختلف ہیں ان کی شکلیں بھی مختلف ہیں ان کے دودھ کا ذائقہ بھی مختلف ہے اور ہر چیز ان کی مختلف ہونے کے واوجود ان کو بکری شمار کیا جاتا ہے ان کو بیڑ شمار کیا جاتا ہے ساٹھ ستر قسمیں ہیں ہر ایک کو بیڑ بکری کہہ کر اس کی قربانی ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کرنا وہ تو اس وجہ سے تھا اگر اللہ کے نبی نے نہیں کی اسے ابا نے نہیں کی اس لئے جاہز نہیں ہے تو پیارے پیغمبر نے تو پھر کٹے کا گوشت بھی نہیں کھایا بینس کا دودھ بھی نہیں پیا اس کا بھی پھر انکار کر دینا چاہیے تو اگر آپ کٹے کا گوشت کھانے کو جائز سمجھتے ہیں بینس کی قربان اپنا دودھ پینے کو جائز سمجھتے ہیں اللہ کے نبی نے نہیں کھایا نہیں پیا تو پھر آپ کیوں کھاتے اور پیتے ہیں اس لئے کہ حلال ہے نا قربانی اس لئے ہے کہ وہ بہیمت الانام کے اندر شامل ہے ویسے بھی جتنے اہلِ لغت ہیں یہ قرآن اور حدیث عربی زبان میں آیا ہے یہ کوئی پنجابی میں نہیں ہے نہ اردو میں ہے نہ کسی سنسکرت میں ہے ہم نے عربی زبان کے جو معانی ہیں وہ عربوں سے لینے ہیں تو جو عرب لغت دانوں نے اس کا معنی کیا ہے وہ تاجل روس والے نے لسان العرب والے نے اسحہ جہوری نے اسحہ میں اور دوسرے بڑے موتبر ترین اہلِ لغت انہوں نے یہ کہا ہے الجاموسو نو ان من البکر یہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے تو جب گائے کی ہی ایک قسم ہے گائے کی بیشمار قسمیں ہیں تو یہ بھی ایک قسم ہے تو اس کی قربانی میں بھی انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں ہے بینس ہے یہ جنہیں گائے میں شامل ہے یا نہیں شامل ہے اہلِ لغت نے یعنی عربی زبان والے نے جنہیں مجھے انہوں بھی گائیں دی ایک قسم شمار کیتا ہے نبی اللہ اسلام نے اپنی بیویاں تو گائیں و زبا کیتا ہے اپنی میں بیویاں دی قربانی کیتا ہے گائیں چھو اس گائیں تو مراد گائیں ہیں ان اگر گائیں نہیں مل دی یا بہت نہیں ہی ہو جان دیئے پھر مجبوری دی آلت دے اندر جڑا اے کٹا اے کھولیا جا سکتا ہے اے کیتا جا سکتا ہے دنیا دے بعض علاقے نے جتے گاہ ہندی نہیں ہندہ ہی کٹا ہے تو اسے یہ گل سمجھو نا جڑی گاہیں دنیا دے سارے علاقے ہیں ویچ مجسر نہیں ساڑے تھے مجسر ہیں اور تیسری بات اوہے دے کہ اگر گاہ نہیں مل دی سوال پیدا ہندہ ہے کہ گاہ نہیں مل دی یا جنہ ملکان دے ویچ گاہ نہیں اہلِ لغت نے کاموس دے اندر دی تاجل عروض دے اندر دی لسان العرب دے اندر دی جنہی جاموس ہے اے دے بارے لکھیا ہے نو من الباقر کہ اے گاہ دی ہی ایک قسم ہے گاہ نہیں گاہ دی کسل اندرے انڈیا دے بعض علاقے ہیں دے اندر گاہ دی قربانی دیتے اور مدین قرون پاس کر دیتا ہے پورے انڈیا دے بیچ گاہ دی قربانی نہیں ہو سکتی مانجو ہی ہونا ہے میرا عبدالمنان راست صاحب مولانا عبدالمنان راست صاحب نے راہتا ہے انہ نے مندرسیہ جی سسنہ ساڑھی جماعت دے فلاں فلاں علا باشی و بلدی وہ بھی قربانی دے فائل دے لیکن اس تو پہلے نہیں سکتی اس تو پہلے دیوبندی ہنفیت راہ کٹا کر دے سکتی اس واسطے یہ جانور اصل ہے یہ نئی لابدیں مثلا انڈیا ہے اوٹھیں مجبوری ہے اوٹھیں گاہ کرنگتے پبندی ہے اوٹھیں کٹا کر لو تو کوئی عرض نہیں مجبوری چوئی ناظرین اکرام آپ نے علماء اہل حدیث کے کلپ سنے اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑے عالم محقق عالم ہے اہل حدیث حضرات کے حافظ نعیم الحق ملتانی صاحب تو ان کی کتاب ہے بہنس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ اس کے اندر بھی انہوں نے بڑی تحقیق کے ساتھ پورے مدلل انداز میں اس کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے اور جتنے بھی بہنس کی قربانی کا انکار کرنے والے ہیں یا اس پر جو جو اشکال پیش کیے گئے ہیں سب اشکالات بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں اور ان کا تحقیقی اور پورا مدلل جواب بھی دیا ہے بھائی آپ پہلے اپنے گھر بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں آیا کہ بہنس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے کچھ علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں الہدیث علماء اور کچھ اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں پہلے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں پھر عوام میں بھی آپ یہ تشویش ڈال دینا کیونکہ عوام بلکل متفق ہے صدیوں سے قربانی کرتی آ رہی ہے آپ نے آکے ایک نیا عوام کو نئے رستے پر ڈال دیا ہے تو عوام میں یہ پریشانی تشویش ڈال دیا آپ نے کلپ آپ نے سنے دونوں نے بھائیس کے حلال ہونے کی اور بھائیس کی قربانی کے جواز کا فتوہ دیا ہے تو علماء اہل حدیث کا آپس میں بھی اس مسئلے پر اتفاق نہیں ہے کیونکہ کچھ علماء اس کے قربانی کے جائز ہونے کا فتوہ دیتے ہیں اور کچھ علماء اس کا بلکل ہی انکار کرتے ہیں تو ناظرین دونوں کے اپنے کلپ سنیں اب تک کے لیے صرف اتنا ہی ناظرین اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم اجازت دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ